دوستو بائیول کی بھوششوانیوں کے انسار یدی دیکھا جائے تو یہودیوں کے تیسرے مندر کے بننے سے پہلے ان کے پاس ایک لال بچیا کا ہونا بہتی زیادہ ضروری ہے کیونکہ لال بچیا جب بلیدان کی جائے گی تب ہی تیسرے مندر کا نرمان کارے شروع ہو سکتا ہے اور اب اسرائیل سے ایک ایسی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ انہیں وہ لال بچیا مل گئی ہے جس کی وجہ سے اب تیسرے مندر کا نرمان کارے بہتی جلدی شروع ہوگا اور تھرڈ ٹیمپل پوری دنیا کو بہتی جلدی دیکھنے کو مل سکتا ہے گنتی کی کتاب اس کے انیس ادھے اس کی دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں ویوستہ کی جس ویدی کی آ گیا یہ ہوا دیتا ہے وہ ہے یہ ہے تو اسرائیلیوں سے کہہے کہ میرے پاس ایک لال نردوش بچیاں لے آؤ جس میں کوئی بھی دوش نہ ہو جس پر جوہاں کبھی رکھا گیا نہ ہو پرمیشور نے موسیٰ کے دوارہ پورے اسرائیل کو بتایا تھا کہ جب کبھی پرمیشور کے کارے کو کرو پرمیشور کی اپاسنا یا پرمیشور سے جڑے ہوئے کسی بھی انسٹھان کو کرو تو اس میں لال بچیاں کا ہی اپیوگ کیا جائے اور موسیٰ کی سمیے سے پربو یشو مسیح کے سمیے تک یہودی اس پرکار کی لال بچیاں کا اپیوگ پرمیشور کے انسٹھانوں میں کرتے ہی آ رہے تھے لیکن پربو یشو مسیح کے مرنے کے بعد لگ بگ ستر ایڈی میں جب یہودیوں نے رومن گورنمنٹ کے خلاف ایک ودرو کیا تو اس کے جواب میں رومیوں نے اسرائیلیوں پر کافی سارے ستاؤ کیے یروشلیم یہودیوں سب کو کچل کر رکھ دیا کیونکہ روم کی سرکار اس سمیے کی سب سے بڑی ملیٹنٹ پاور تھی اس سمیے کی ورلڈ پاور تھی اور اسی سمیے رومیوں نے جب وہ یہودیوں کو ناش کر رہے تھے انہوں نے پرمیشور کے مندر کو بھی توڑ دیا تھا اور سارے یہودی اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے الگ الگ کنٹریز میں جا کر وہ سیٹل ہو گئے تھے اور پھر تب سے یعنی کی ستر ایڈی سے لے کر ابھی تک سو سال پہلے تک یعنی کی پچھلے اٹھارہ سو سے انیس سالوں تک یہودی دنیا کے الگ الگ کونوں میں تیتر بیتر پڑے ہوئے تھے وہ الگ الگ جنگہ فیل گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے اب کیونکہ پچھلے اٹھارہ سو سے انیس سو سالوں میں یہودی اسرائیل میں تھے ہی نہیں تو وہاں کسی بھی لال بچیا کا کوئی جنم ہی نہیں ہوا ہاؤویور سن انیس سو اٹھالیس میں جب اسرائیل دوبارہ سے ایک راشت گھوشت ہوا اور دنیا بھر کے سبھی یہودی واپس اسرائیل آنے لگے تب دوبارہ سے بات ہوئی کہ پرمیشور کے مندر کو بنایا جائے جو اوریجنلی راجہ سولیمان کے دوارہ بنایا گیا تھا داؤد کے پتر راجہ سولیمان کے دوارہ اب جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ پرمیشور کا تیسرا مندر بنایا جائے تو وہاں پر سب سے بڑی کمی کھل رہی تھی لال بچیا کی کیونکہ مندر کے نرمان کارے کو شروع کرنے سے پہلے انہیں لال بچیا کا بلیدان کرنا پڑتا ہے اور وہ بلیدان ان کے پاس تھا ہی نہیں اس سے پہلے سن 2018 میں ایسی کچھ نیوج اپ ڈیٹ آئی تھی کہ انہیں لال بچیاں مل گئی ہے لیکن وہ پرفیکٹ نہیں تھی جیسے بائیبل میں بتایا گیا تھا وہ اس طرح کی لال بچیاں نہیں تھی تو یہودی اس بات پر کافی گور کرنے لگے کہ آخرکار لال بچیاں کا اپیو کیسے کیا جائے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آنے والے سمیں میں وہ اسرائیل میں ہی ان لال بچیاں کا پالن پوشن کریں گے اور اسرائیل میں ہی وہ انہیں ڈھونڈ پائیں گے تاکہ وہ پرمیشور کے انوستانوں کو خاص کر پرمیشور کے مندر کو پورا کر سکیں اب سمیں کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں بہت سی لال بچیاں تو ملی ان کا پالن پوشن کیا گیا لیکن وہ بلکل پرفیکٹ نہیں تھی وہ ایسا ہوتا تھا کہ جنم کے سمیں تو وہ لال ہوتی تھی پر بڑے ہوتے ہوئے پتہ لگتا تھا کہ ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یہ بلکل پرفیکٹ نہیں ہے یا ان کے جیسے جو لال بال تھے کچھ بھورے ہو جاتے تھے کچھ سفید نکلاتے تھے یا پھر کچھ کالے نکلاتے تھے جس کی وجہ سے انہیں استعمال نہیں کیا جا سکا کیونکہ بلی کے لیے ہمیشہ بلکل پرفیکٹ لال بچیاں کی ہی ضرورت ہوتی ہے ایسا پرمیشور یہوہ نے ویوستہ میں اسرائیلیوں کو بتا دیا تھا اور اب کچھ سورسس کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں اس پرکار کی لال بچیاں بلکل پرفیکٹ مل چکی ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نیوز میں یہ بات کافی وائرل بھی ہو رہی ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر یہ آرٹیکل دیکھئے جو اسرائیل 365 نیوز کی ویب سائٹ کی ہے جہاں پر ڈیٹ بھی 16 ستمبر دی گئی ہے یعنی کہ ایک دن پہلے کی ہے آرٹیکل ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل میں لال بچیاں ریڈ ہائی فرس آرائیو ان اسرائیل اور اسے پوسیبل کرنے میں بونے اسرائیل نام کی ایک کرشن اورگنائزیشن ہے جس نے کافی ہیلپ کی ہے ان لال بچیاں کو ڈھونڈنے میں جو کی امریکہ کے شہر ٹیکسس سے ہیں انہوں نے اس لال بچیاں کو ڈھونڈ نکالنے میں سالوں سال کڑی محنت کی اور فیلال ایک نہیں دو نہیں بلکہ پوری پانچ بچیاں اسرائیل کو مل چکی ہیں جنہیں وہ آنے والے سمیے کے لیے انسپیکٹ کریں گے ان کی جانچ پرتال کریں گے چیک کریں گے اور پھر انہیں بننے والے ارادنالے میں تھرڈ ٹیمپل سے پہلے بلیدان کے لیے استعمال کیا جائے گا دوستہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھئے جس وقتی کے پاس یہ پانچ بچیاں ملی ہیں وہ ایک کرشن تھا اور وہ جانتا تھا کہ بائبل کی بھوششوانیوں کے انسار تیسرے مندر بنانے سے پہلے اسرائیلیوں کو ایک لال بچیاں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی بھی ان سے جوا نہیں چلوایا ان بچیاں کے ساتھ کچھ بھی ایسا برا نہیں ہوا نہ ہی یہ بیمار ہوئی یہ بلکل پرفیکٹ ہیں ان کے بال بھی بلکل لال ہیں پلس ساتھی ساتھ امریکہ میں ایک ایسا نیم ہے کہ جتنے بھی جو پشو ہوتے ہیں ان کے کان پر ٹیگ لگایا جاتا ہے لیکن ان پانچوں بچیاں کے کانوں پر ٹیگ بھی نہیں لگایا کیونکہ جب ٹیگ لگانے کا سمیں آئے تھا تو اس سمیں کوویڈ ہو گیا تھا اور کوویڈ ہونے کے کارن جو ٹیگ لگانے والا وقتی تھا وہ آیا ہی نہیں ٹیگ لگانے کے لیے اس پریکار ان بچیاں کے کانوں پر ٹیگ بھی نہیں ہے اوورال کہیں تو ان کے اندر کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے شریر میں ایک چھے تک بھی نہیں ہے اور یہ سب کچھ ایک مسیح بھائی نے کیا کیونکہ وہ بائیبل کو اور بائیبل کی بھوشے وانیوں کو جانتا تھا تو دوستو فیلال کچھ سمیں کے لیے ان بچیوں کو ابھی ازرائیل لائے گیا ہے انہیں چیک کیا جائے گا اور پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا یہ بچیاں سچ مچ بلیدان کے لیے ریڈی ہیں یا پھر کچھ اور سمیں انتجار کرنا پڑے گا لیکن دوستو فیلال ازرائیل سے اس مدے کو لے کر لوگوں کے بیچ میں کافی ایکسائٹمنٹ ہے اور لوگ کافی خوش ہیں اور اب دیکھنا یہی باقی ہے کہ کب تھر ٹیمپل کا کام شروع ہوگا اور کب پوری دنیا یہودیوں کے تیسرے مندر کو دیکھے گی اور پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں بائیبل کی بھوشش وانیوں کے انسار کہ انٹی کرائسٹ کا آنا ہوگا اور بہت ساری گلوبل ایونٹس ہوں گی جو کہ پوری دنیا بھر میں پربو یشو مسیح کے آگمن کو لے کر نکٹتا درشائیں گی دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پرکار لال بچیاں کی باتوں کو لے کر کافی افوائیں بھی تھی لیکن اس سمیں یہ جو نیوج ہے بلکل بونافائیڈ ہے اوثنٹک ہے اور آپ اسے اپنی سکرین پر اور ویب سائٹ پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو فلال اسرائیل میں اس بات کو لے کر کافی زیادہ چرچہ چلی ہوئی ہے لوگوں کے جیون میں کافی ایکسائٹمنٹ ہے اور اب دیکھنا یہی ہے کہ کتنا جلدی سے جلدی تھرڈ ٹیمپل کا کام شروع ہوگا اور پھر ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری ایونٹ سے گھٹنا ہے جو اس کے بعد ہوں گی دوستو ہم اس چینل پر آپ کو سبھی ایونٹ کی جانکاری دیتے رہیں گے آپ کو ساری اپ ڈیٹس پروائیڈ کریں گے اس لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور پرمیشر کے وچن کو فیلانے میں ہماری مدد کریں دوستو ہم ملیں گے جلدی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ سبھی کو جائے مسیح کی دوستو ملیں گے جلدی اپ ڈیٹس